ہلو سٹوینٹ آج کی کلاس میں ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پولینومیال اور پولینومیال کی پہلی ایکس سائز آپ کو ملنے والی ہے اور اس ایکس سائز کو کرنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ پولینومیال کتنا ایزی ہے تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ہی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیسن اور دیکھتے ہیں کیا ہے ہماری اس کلاس میں خاص تو چلی چلتے ہیں پہلا کوششن آپ کو آپ کی سکرین پر ملی گیا ہوگا پہلا کوششن ہے which of the following expression are the polynomial in one variable and which are the not state reason for your answer دیکھئے آپ کو بتانا ہے کہ کون سے polynomial جو ہے expressions جو polynomial ہیں وہ بھی one variable کے یہ آپ کو بتانا ہے اور اپنا statement بھی rate کرنا ہے ٹھیک ہے پہلا کوششن آپ کو آپ کی سکرین پر دیا ہے دیکھئے آپ کو دیا ہے 4x square plus 3x plus 7 دیا ہے کیا دیا ہے 4x square plus 3x plus 7 دیا ہے یہاں سوری minus ہے کیا ہے minus ہے دیکھئے آپ سمجھئے گا جب آپ کو یہاں لکھایا تھا px تو یہ آنے کے polynomial of x ہے کیونکہ اس میں پورے polynomial میں x variable آیا ہوا ہے تو آپ یہ کہیں گے yes given given expression are the polynomial because because x is the one variable of whole expressions تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پوری equation میں x ہے یہاں پر میں لکھ سکتا ہوں x power 0 تو اس پوری whole expression میں کیا ہے آپ کو x کی power 0 ہے x power 1 ہے اور x power square ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ polynomial ہے دوسرا statement آپ یہاں پہ یہ بھی دے سکتے ہیں کہ مان لیجیے کسی بھی expressions کی کیا کسی بھی expressions کی جو power ہوں گی وہ whole number ہو کیا ہو whole number ہو یعنی کہ 0 سے بڑا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے 0 سے بڑا ہو 0 1 2 3 4 whole number جو ہوتے ہیں وہ ہو تو آپ اسے polynomial بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا آپ کہیں گے کہ yes given expressions are the polynomial because whole expressions are one variable of x کیا one variable of x چلیے next question دیکھ لیتے ہیں بھائی next question آپ کے سامنے ہے دیکھیں y square second آپ کے سامنے رکھا ہے y square plus root 2 ہے یا 2 ہے root 2 ہے بھائی دیکھیں root 2 ہے آپ اس equation کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک polynomial ہے yes یہ بھی ایک polynomial ہے کیونکہ یہاں پر y کی whole power آپ 0 لکھ سکتے ہیں اور کسی کی whole power 0 ہوتی ہے تو اس کی value 1 ہوتی ہے جب میں اس کا 1 کا multiply اس میں کروں گا تو آپ کو ایک proper polynomial مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی دیکھیں اس کی power 2 ہے highest value یہاں پر 0 ہے جانے کی جو آپ کی expressions ہے اس کے whole term میں آپ کا y variable آ رہا ہے اور y variable کا ہر ایک power جو ہے whole number ہے کیا ہے whole number ہے تو آپ اسی وجہ سے اسے polynomial کہہ سکتے ہیں تو secondary statement میں آپ یہ لکھیں گے yes given expressions are the polynomial because y every y have a power of whole number کیا power of whole number ٹھیک ہے یہاں دیکھیں گے دوسرا والا دیکھیں گے اس کے سامنے third question آپ دیکھ لیجئے third question ہے 3 3 under root 2 plus t root 2 کچھ اس طریقے سے ہے آپ کا expressions تو دیکھیں میں نے کیا کہا تھا آپ کو کہ آپ کی expressions کے ہر ایک term کا جو power ہوگا وہ whole number ہونا چاہیے دیکھیں یہاں آپ کا whole number نہیں ہے 1y2 ہے کیا ہے t کا power 1y2 ہے plus t کی value 1 ہے اور یہاں root 2 ہے تو دیکھیں یہاں پر ہر ایک element کا power whole number نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ آپ کا جو ہے polynomial نہیں ہے no کہیں گے آپ اسے کیا کہیں گے no کہیں گے no آپ دیکھیں گے آپ second last دیکھیں گے یعنی کہ fourth والے question کو دیکھیں گے fourth والے question میں آپ نے دیکھا fourth والے question میں کیا دیکھا y plus 2 upon y تو دیکھیں یہ بھی negative number ہے جب میں اس y کو ایسے لکھوں گا تو یہ minus ہو جائے گا کیا ہو جائے گا minus اور جب اس کی minus کی value آ رہی ہے تو یہ whole number نہیں ہے تو یہ بھی no رہے گا کیا رہے گا no رہے گا no because کہ اس کے اس expressions کا y جو variable ہے اس کی whole power minus 1 ہے question number 5 دیکھیں گے question number 5 کیا کہہ رہا ہے question number 5 ہے آپ کے سامنے کے x کی power 10 plus y کی power 3 plus y کی power 3 plus آپ کا ہے t کی power 50 تو دیکھیں اس کے ہر ایک element یعنی کہ اس کا ہر ایک element جو ہے اس expressions کا اس کی power جو ہے وہ whole number ہے کیا ہے whole number ہے whole number 1 سے start sorry zero سے start ہوتے ہیں اور infinite تک جاتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں infinite تک یعنی کہ ایسے number جو zero سے start ہو رہے ہوں اور infinite تک جا رہے ہوں اور وہ کسی expressions میں کسی variable کی power بن جائیں تو اسے آپ polynomial کہیں گے کیا کہیں گے polynomial تو دیکھیں یہاں x کی power 10 ہے y کی power 3 ہے اور یہاں پر t کی power 50 ہے تو اس condition میں کیا ہے کہ x y جو ہے variable ہے اور t v آپ کا variable ہے اور ان کی power بنے ہوئے ہیں کون whole number تو آپ اسے polynomial کہیں گے چلیے next question دیکھیں گے next question کیا کہہ رہا ہے آپ کے سامنے یہ پہلا question کے 5 part تھے جو کہ complete ہو چکے ہیں ابھی ہم دیکھیں گے next question next question next question دیکھیں next question ہے write the coefficient of x square in the each of the following cases آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کو x square ہے یعنی کہ 2 plus x square plus 2 plus x square plus x یہاں پر ہے x square کے coefficient کی بات کروں x square کے coefficient کی بات کروں تو دیکھیں x square کے coefficient کا means یہ ہے کہ یہاں پر جو value آئے گی وہ رہے گی آپ کا x square کا coefficient یعنی کہ x square کے multiple میں جو value ہوگی وہ x کا coefficient ہوگا okay تو دیکھیں جہاں کوئی number نہیں ہوتا وہاں 1 مال لیتے ہیں کیا مال لیتے ہیں 1 تو یہاں پر x square کا coefficient کیا رہے گا coefficient of x square is equals to 1 اس question میں آپ کا کیا رہے گا x coefficient of x square is equals to 1 یہاں پر آپ کا 1 رہنے والا ہے کیونکہ جہاں کوئی number نہیں ہوتا وہاں 1 ہوتا ہے okay جہاں کوئی number نہیں ہوتا وہاں 1 ہوتا ہے یہ آپ always जہار رہیے گا next question دیکھ لیتے ہیں next question ہے آپ کے سامنے دیکھیں next question ہے 2 minus 2 minus x square plus x cube یہ ہے 2 minus x square plus x cube یہ second question ہے بھائی اس کے coefficient کی بات کریں گے تو دیکھیں coefficient of x square find out کرنا ہے یہاں پر دیکھیں گے کیا ہے یہاں کوئی میں نے بتایا ابھی آپ کو ایک statement دیا تھا جہاں کوئی number نہیں ہوتا وہاں 1 ہوتا ہے تو یہاں آپ کا 1 ہوگا جب ایسی condition ہوگی کہ یہاں 1 ہے تو آپ لکھیں گے کہ coefficient coefficient of x square is equals to minus 1 کیا ہے یہاں پر minus 1 یہاں plus 1 تھا یہاں آپ minus 1 لکھیں گے okay okay دیکھیں گے اگلا question دیکھیں گے question number 3rd آپ دیکھیں گے question number 3rd ہے pi y 2 pi y 2 x square plus 1 pi y 2 x square plus x ہے sorry x ہے या بھائی دیکھیں coefficient of x square کی بات کریں گے تو کیا ہے pi y 2 کیا ہے pi y 2 تو یہاں لکھیں گے coefficient of x square کیا ہے یہاں پر pi y 2 clear یہ ہو گیا answer آپ coefficient of x square لکھنے بھائی اس میں آپ کا coefficient of x square دیا نہیں ہے question number 2 2 بار 3rd 3rd ہو گیا ہے وہ 4th ہے تو اس میں آپ کا coefficient of x square دیا نہیں ہے تو آپ یہاں لکھ سکتے جو کہ ہمیں ان questionوں میں coefficient of x square بتانا تھا ابھی ہم چلیں گے next question پہ next question دیکھ لیں گے بھائی next question ہے give the one give the one example is of the binomial of degree 35 and of of monomial of degree 100 دیکھیں मैंने अभी आपको जब chapter start किया था basic concept बताया था और basic concept पर मैंने क्या किया था polynomial को दो भागों में बाटा था पहला भाग बाटा था term के base पर क्या बाटा था term के base पर दूसरा भाग बाटा था वो degree के base पर बाटा था इसके base पर बाटा था degree के base पर यहां पर आप देख पाएंगे जिनमें one term हुआ करता था वो हुआ करते थे monomial क्या हुआ करते थे monomial जिनमें two term हुआ करते थे وہ ہوا کرتے تھے بائنومیل کیا ہوا کرتے تھے بائنومیل اور جن میں 3 term ہوا کرتے تھے وہ ہوا کرتے تھے ٹرائنومیل کیا ہوا کرتے تھے ٹرائنومیل اب میں پاور کی بات کروں تو جن میں 1 پاور ہوا کرتے تھے وہ ہوا کرتے تھے لینئر کیا ہوا کرتے تھے لینئر جن میں 2 پاور ہوا کرتے تھے highest power 2 ہوا کرتے تھے وہ ہوا کرتے تھے کواڈریٹک کیا ہوا کرتے تھے بائنومیل Quadratic Clear اور جن میں 3 power ہوا کرتی تھی وہ ہوا کرتے تھے Cubic کیا ہوا کرتے تھے Cubic تو آپ دیکھئے گا سمجھئے گا کہ ہمیں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ ایک تو 35 degree والا Binomial لکھئے کیا لکھئے ایک example دیجئے جو کہ 35 degree ہو اس کی اور Binomial ہو تو ہم جانتے ہیں Binomial والے میں 2 term ہوتے ہیں term کی counting کریں تو کتنے ہوتے ہیں 2 اور highest degree کتے دے رکھے اس نے 35 تو میں یہاں لکھ سکتا ہوں اس کا آنسر جو لکھ سکتا ہوں وہ ہوگا x کی power 35 plus 4 لکھ لیجئے 5 لکھ جئے 6 لکھ جئے کوئی بھی نمبر لکھ لیجئے کوئی دیکھتے قط نہیں آئے گی but term کتنے ہونے چاہیے 2 term کتنے ہونے چاہیے 2 تو دیکھیں 1 اور 2 clear اور highest power کیا کہنے چاہیے 35 ہونے چاہیے اوکے اب second question دیکھیں گے monomial ہونا چاہیے اور degree ہونا چاہیے 100 تو monomial کی بات کروں گا یہاں پر دیکھیں گے monomial کیا ہے monomial رکھتا تھا 1 term کیا رکھتا تھا 1 term تو 1 term ہم رکھیں گے یہاں پر اور اس کی degree کتنی ہوگی 100 تو یہ ہوگیا آپ کا آنسر تو یہ اس طریقے سے آپ ان questionوں کو کر سکتے ہیں یہ question number 3 آپ کا complete ہو چکا ہے clear question number 3 آپ کا complete ہو چکا ہے میں نے آپ کو یہاں پورا بتا دیا ہے یہ linear ہے بھائی linear کسی کو اگر نہیں دیکھنا ہو تو وہ linear ہے ٹھیک ہے linear quadratic and cubic linear quadratic and cubic ٹھیک ہے وہ marker تھوڑا نہیں چل پایا اس ویجے سے اب note کر لی جیگا ٹھیک چلی next question دیکھ لیتے ہیں question number next دیکھتے ہیں write write the degree of ease of the following polynomials یعنی کہ polynomials کی degree کو find out کرنا اس میں کیا کرنا ہے degree کو find out کرنا ہے بس ایک ہی بار میں ہم اسے دیکھیں گے اور trump کرتے چلیں گے بھائی دیکھئے بہت easy question ہے اس سے زیادہ easy تو آپ کو کچھ نہیں دینے والا بھائی بس اس میں بتانا ہے کہ highest power کیا ہے وہی answer ہے آپ کا میں نے بھی بتایا تھا چلی دیکھ لیتے ہیں پہلے والے question کو دیکھئے پہلے والے question میں 5x q plus 4x square plus 7x تو highest power پہلے والے کی answer آگیا 3 کیا ہے highest degree کی بات کریں گے تو degree کیا ہے polynomial کی degree ہے بھائی آپ کی 3 کیا ہے 3 اور دوسرے والے کو دیکھیں گے اس کی پہلے والے کی degree ہوئی 3 دوسرے والے کی degree ہوئی آپ کی 2 کیا ہوئی 2 2 دیکھیں 2 ہے variable کی degree دیکھیں گے only variable کی highest degree دیکھیں گے کہہ سکتے کہ اس کی power جو دی ہوتی وہ ٹھیک ہے ابھی اس میں کوئی variable نہیں ہے تو آپ وہاں پر 0 لکھیں گے next question دیکھیں گے next question classify the following linear quadratic and cubic بہت easy اب یہاں پر دیکھیں پہلے ہم نے بتایا کہ term کے base پر polynomials کو find out کرنا تھا یہاں پر ہمیں degree کے base پر بتا دینا ہے کہ کیا ہے polynomial کون سی category میں belong کرتا ہے تو اسے raise کر رہا ہوں بھائی دیکھ لیتے ہیں دیکھ میں میں نے آپ پہلے بتایا تھا کہ جو highest power رکھیں گے انہیں linear کہیں یعنی جس کی highest power ہوگی وہ رہے گے linear جس کی power highest 2 رہے گی وہ رہے quadratic ٹھیک اڈا quadratic اور جس کی highest power 3 رہے گی 3 رہے گی وہ رہے گے cubic کی رہے جن کی highest power 1 اسے آپ کہیں linear جس highest power 2 اسے آپ کہیں quadratic اور جس highest power 3 اسے آپ کہیں qubic تو دیکھ لیتے ہیں پہلے والے question میں آپ دیکھ پائیں کہ highest power 2 ہے 2 1 یعنی اس میں جو variable کی power highest value 1 ہے 1 پہ ہم کہیں کہ آپ پولین میرے کیا ہے linear ہے کیسا ہے linear ہے اور ہم last والے کو دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کا کیا ہے linear ہے کیونکہ اس میں بھی highest power 1 ہے تو اس طریقے سے آپ ان question کو کر سکتے ہیں بہت easy question ہے ان question کے لیے میرے basic concept جو میں یہ تھے پہلی exercise 5 questions جو میں نے complete کرا دیئے ہیں اگر آپ ان question کے الابعہ ادھر کسی question میں کوئی بھی دکت ہوتی ہے تو آپ مجھے comment کر کے بتا سکتے اگر آپ ہمارا سیشن اچھا لگتا ہے تو آپ like share subscribe بھی کر سکتے ہیں اور اپنے friends کو share کر سکتے ہیں thank you اور keep watching